یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو رحمان نیو دلی سے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چہرے سے تل ہٹانا کیسا اب تل اور مسا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور غالباً آپ نے تل کا پوچھا ہے جبکہ تل چہرے پر ہونے سے اتنی شاید پریشانی نہیں ہوتی بلکہ بعض جگہ تو چہرے پر تل ہوتا ہے تو پھر وہ دکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے کوئی اتنا چہرے پر عیب یا داغ پیدا نہیں کرتا اور بعض اوقات چھوٹا بھی ہوتا ہے تو اس سے کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی اور اس لیے اگر تل ہٹایا جائے کسی ایسے دوائی کے ذریعے جس سے چہرے کو جلا کر یا وہ دوائی چہرے کو جلا دے گی اور پھر تل کو نکالے گی اور اس سے جلد میں کوئی عیب پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کو نہ نکالا جائے کیونکہ پھر یہ کہ چہرے پر تل ہٹانے کے چکر میں اس کو خوبصورت سے اور بدلما یا بدصورتی کی طرف لے جائے جائے گا اور یہ بات بھی تہہے کہ اس طریقے کے معاملوں میں جو دوائی ہوتی ہے تل کا اکثر تو نہیں سنا کے ہٹ جائے کیونکہ مسے وغیرہ کے معاملے ہوتے ہیں تو اس کو کسی ایسے دوائی سے ہٹانا ہے جس میں وہ کوئی ایسا نشان نہ چھوڑے جلد پر یا چہرے پر خاص کر کے جس سے چہرہ بدلما ہو جائے تو ایسے علاق سے بچیں کہ جو چہرے کو جلا دے اسکن کو جلا دے وہ داغ جو ہے یا وہ چہرے کا جلنا ہوگا پرمنٹ یا پھر لاغ ٹرم کے لیے ہو جائے تو اس سے بچیں اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی آسان دوا کھانے یا لگانے کی ہے کہ جو چہرے کو داغ دار نہیں کرے گی بدلما ہائی کی طرف نہیں لے جائے گی اور وہ تل کو یا مسے کو آسانی سے ہٹا دے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر واقعی چہرے پر تل یا مسہ ایسی جگہ ہے جو پریشانی کا باعث بنیتا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا